بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدی المرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین میرے پیارے بھائیو ایمان اور علم یہ دو بڑی نعمتیں ہیں ایمان اور علم دین یہ دو بڑی نعمتیں ہیں امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہم کو دو بڑی نعمتیں دی گئی ہیں ایک ایمان دیا گیا اور ایک اور ایک کیا علم دیا گیا یہ دو بڑی نعمتیں ہیں جو جی گئی ہے اللہ کی طرف سے بندہ ایمان کا کیا تقاضہ ہے ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور عبادت کی جائے یہ ایمان کا تقاضہ ہے کہ زمین پر اللہ کی عبادت ہو اللہ کی اطاعت ہو زمین کا فساد اللہ کو پسند نہیں ہے ان اللہ لا یحب الفساد زمین کا فساد زمین میں کسی قسم کا بھی بگاڑ نیتوں کا بگاڑ عمالوں کا بگاڑ ان میں سے کوئی بھی چیز اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ لا یحب الفساد اللہ کو فساد بگاڑ پسند نہیں ہے اس لئے زمین کی صلاح کے لئے و زمین کی صلاح کے زمین میں صلاح ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے زمین کو عبادت کے لئے پیدا کیا اِنَّ اَرْضِ وَاسِعَةٌ فَيَّا يَفَابُدُونَ یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا اِنَّ اَرْضِ وَاسِعَةٌ فَيَّا يَفَابُدُونَ اے ایمان والو میری زمین بہت پشادہ ہے بہت تھیلی ہوئی ہے اس میں میری عبادت ہوگی کوئی جگہ گھونا کرنے کے لئے زمین میں نہیں ہے لقمان حاکر اپنے بیٹے سے کہتے تھے کہ بیٹا گھونا کرنا ہو تو ایسی جگہ تلاش کرنا جہاں اللہ تعالیٰ نہ دیکھے تو ایسی کوئی جگہ نہیں ہے ہر جگہ کوئی اللہ دیکھتا ہے اور گھونا کے کوئی جگہ نہیں ہے اس سے گھونا کرنے کے گنجائش نہیں ہے تو ایک تو زمین پیدا ہوئی ہے عبادت کے لئے یہ اللہ کو پسند ہے دوسرا کام زمین پر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس کی مخلوق پر رحم کرنا اس کی مخلوق کی خدمت کرنا عبادت اور خدمت عبادت کا تعلق اللہ سے ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کی جائے گی اور کسی کے نہیں کی جائے گی دوسرا خدمت ہے کہ خدمت اللہ کی مخلوق کی کی جائے گی اللہ کے بندوں کی کی جائے گی ان کو آرام پہنچائے جائے گا ان کو راحت پہنچائے جائے گی ان کی ضرورتیں پوری کی جائے گی ان کی تکلیف دور کی جائے گی یہ خدمت ہے تو روح زمین پر اللہ تعالیٰ کو یہی دو چیزیں پسند ہیں کہ روح زمین پر اللہ کی عبادت کی جائے روح زمین پر اللہ کی مخلوق پر رحم کی جائے ان پر خدمت کیا جائے یہ دو کام ضروری جمعید پر اللہ تعالیٰ کو پسند اس لئے جو بھائی خدمت کرتے ہیں وہ بھی مبارک ہے جو بھائی دین سکھتے ہیں وہ دین سکھ کر اللہ کی بات اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ بھی مبارک ہے یہی مقصد حیات ہے اس لئے اس مقصد حیات پر اپنے آپ کو باقی رکھنا ہے دین کا جو علم پڑھتے ہیں وہ خوش نصیب ہے وہ نصیب دار ہے کہ وہ دین کا علم پڑھنے میں انہوں نے اپنے آپ کو لگایا ہے یہ اس کی بڑی اہمیت ہے دین سکھنے والوں کے لئے مخلوق دعائے مغفرت کرتی ہے مسئلیاں دعائے مغفرت کرتی ہے چونٹیاں دعائے مغفرت کرتی ہے فرشتے ان کا اکرام کرتے ہیں کیونکہ وہ دین سکھتے ہیں دین کی باتیں پڑھتے ہیں دین کی باتیں یاد کرتے ہیں اور جو شکھاتے ہیں پڑھاتے ہیں ان کے لئے کہ ان کے لئے ملائکہ رحمت کی دعا مانگتے ہیں پڑھنے والوں کے لئے جمین کی مخلوق مغفرت کے دعا کریں گے پڑھانے والوں کے لئے اور سکھانے والوں کے لئے کہ سکھانے والوں کے لئے رحمت کی دعا ہوگی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ لَيُسَلُّنَا لَى مَعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَةِ دو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتے ہیں بھلائی کی باتیں مدرسوں میں بھی سکھائی جا سکتی ہے جماعتوں میں بھی سکھائی جا سکتی ہے چل پھرکے بھی سکھائی جا سکتی ہے جال پھرکے لوگ کماتے ہیں تو کمانے کے دونوں راستے شہی ہیں اس طرح سکھانے کے دونوں راستے شہی ہیں نقل حرکت کے ذریعے سے بھی دین سکھایا جاوے اور جم کر کے بیٹھ کر کے یک سوئی کے ساتھ سکھایا جاوے یہ بھی ٹھیک ہے تو یہ دونوں راستے سکھ ہیں اس لئے اس شغل کو بڑی فضیلت ہے دین سکھنے کی شغل چاہے مدرسوں میں سکھیں چاہے نقل حرکت میں سکھیں بہرانا سکھنا ضروری ہے نبی سکھانے کے لئے بھیجا گیا ہے نبی جو بھیجا گیا ہے وہ سکھانے کے لئے بھیجا گیا ہے انما بوئیس تو معلمان کہ مجھ کو اللہ نے سکھانے والا بنا کر بھیجا یہ فرمایا کہ مجھ کو اللہ نے مبلک بنایا ہے مجھے اللہ نے سکھانے والا بنایا ہے ہدایت دینا والا تو اللہ ہے ہدایت میرے ہاتھ میں نہیں ہے حضور فرماتے ہیں ہدایت میرے ہاتھ میں نہیں ہے ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے یہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے مجھے اللہ نے مبلغ بنایا ہے مجھے اللہ نے معلم بنایا ہے سکھانے والا بنایا ہے پہنچانے والا بنایا ہے یہ میرا کام ہے ہدایت دینا کس کا کام ہے یہ اللہ کا کام ہے اور شیطان شیطان جو ہے اس کو مزین بنایا ہے کہ وہ دنیا کی چیزوں کو زینت دے کر ٹیپ تاب دے کر وہ سامنے رکھتا ہے لیکن لوگ اس میں پھسیں لوگ اس میں پھسیں ہاں دنیا کے دو مقام ہیں ایک مقام دنیا کا ہے متع اور ایک مقام ہے زینت متع یعنی گزارے کا سامان تو دنیا گزارے کا سامان یہ سب کے لئے ہے وزینتہا یہ دنیا کے دو پہلو ہے ایک پہلو دنیا کے یہ ہے کہ وہ گزارے کا سامان ہے متع یہ سب کے لئے حاکم کی حکمات اس کے گزارے کا سامان تاجیب کی تجارت گزارے کا سامان مجدور کی مجدوری اس کا گزارے کا سامان سب گزارے کا سامان آنے موت تک ہے اسی جو اوپر ہے وہ کہ وہ زینت ہے وہ زینت ہے وہ شو ہے وہ دیکھنے کے لیے ہے اور امتحان کے لیے ہے کہ دنیا کے چیزوں کو اللہ زینت دیتا ہے امتحان کے لیے کہ کون اس میں فچتا ہے اور کون زینت کو قربان کر کے اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہے یہ امتحان ہوتا ہے تو اس کی زینت کو امتحان کے لیے بنایا اور وہ اصل سے اس کو گزارے کے لیے بنایا یہ اس لئے دنیا گزارا ہے اور دنیا کی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ آخرت کی کھیتی ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے کہ کوئی دنیا میں ہی آخرت کمائی جا سکتی ہے دنیا کے بعد آخرت کے کمائی کا کوئی موقع نہیں ہے دنیا سے آخرت کمائی جا سکتی ہے دنیا نہیں ہے تو پھر اس کے عمل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جب آدم کا بیٹا مارا کہ اس کے عمل کا دروازہ بند ہو گیا اب وہ عمل نہیں کر سکتا عملی قوتیں ختم ہو گئی اب جو کیا ہے وہ اس کے ساتھ ہے نہیں کیا ہے تو اس کا پستوہ ہے نہیں کیا ہے تو اس کا پستوہ ہوگا جو کیا ہے وہ اس کے ساتھ ہے اس لئے حکم یہ ہے کہ اپنی زندگی کو گنیمت سمجھو اپنی زندگی کو گنیمت سمجھو اپنی صلاحیتوں کو گنیمت سمجھو اپنی زندگی کو گنیمت سمجھو کہ موت سے پہلے پہلے اس سے فائدہ اٹھا دینا حدیث میں ہے کہ دو نعمتیں بڑی ہیں لیکن دونوں نعمتوں میں لوگ خوٹ کھانے والے زیادہ ہیں دو نعمتیں بڑی لیکن دونوں نعمتیں کہ بڑی ہوتے ہوئے بھی خوٹ کھانے والے زیادہ فائدہ اٹھانے والے تھوڑے کہ وہ دو نعمتیں کونسی ہیں کہ ایک تو تندرستی ایک شہد تندرستی بڑی نعمت ہے بڑی نعمت ہے ایک امروڑوں میں کہتے ہیں ایک تندرستی ہزار نعمت ایک تندرستی ہزار نعمت ہزار نعمت ایک طرف ہے اور تندرستی ہے نہیں کیا کرے گا ہزار نعمتوں کو بیمار ہے گھر میں ولیمہ ہے گھر میں عقیقہ ہے وہ بیمار ہے تو کیا عقیقہ کیا ولیمہ کیونکہ بیمار ہے ہاں ایک تندرستی ہزار نعمت ہاں یہ فرشت ہے آدمی کے پاس فراغ ہے وہ فری ہے کچھ کام نہیں ہے اللہ نے فرشت دے دی ہے کھانا دیا وہ بڑی نعمت ہے فرمایا کہ یہ دونوں نعمتیں بڑی ہیں ایک صحت تندرستی اور ایک فرشت فراغ فری ہے آدمی لیکن اسے نفع اٹھانا والے تھوڑے ہیں ہاں پھر تندرستی ہے در ادھر کی باتوں میں پوری ہو جاتے ہیں جب بیمار ہو گیا آپ کچھ نہیں کر سکتا جہاں ایسے یہ فرشت یہ فرشت میں سب کچھ کر سکتا ہے ان سے اسے ان سے عمل کر سکتا ہے پھر کوئی الجن کھڑی ہو گئی اب کچھ نہیں کر سکتا کیا بات ہے کہ فلانے الجنے میں تو اس میں پھشا ہوا ہوں اب کوئی عمل نہیں کر سکتا اس کا دل دماغ اسے میں پھشا ہوا ہے تو اس لئے کہا کہ اپنی فرشت کو گریمت سمجھو یہ فارغ ہے فری ہے کوئی کام نہیں ہے ایسے اپنی تندرستے کو گریمت سمجھو اور ترتیب بنا بنا کر کے اپنے اپر عملوں کا بوجھ لوں کہ روز یہ کام کرنا ہے یہ ہونا چاہیے اسے کمانے والے روز کماتے ہیں کماتے ہیں نہیں کماتے روز کماتے ہیں پیشے ہی آخرت بنانے والے کہ روز اپنی آخرت کے لئے ترتیب بنانے آج یہ کام کرنا ہے آج یہ کام کرنا ہے آج یہ کام کرنا ہے ترتیب بنا بنا کر کے اپنے آپ کو عمل پر لگائے اگر ترتیب نہیں ہوگی تو وقت پانی کی طرح بیہ جائے گا اسے پانی بیہ جاتا ہے اسے وقت بیہ جائے گا جب وقت نکل گیا تو کیا کام کرے گا اس لئے اپنی فرشت اور اپنی تندرشے کی قدر کرنے ہیں اور اپنے آپ کو عمل میں گالنا ہے اگر پڑھنے پڑھانے والے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اسی میں لگائیں پڑھنے میں پڑھانے میں شکھنے میں شکھانے میں یا جو دوسرے کام ہیں وہ اپنے دوسرے کاموں کو کریں اس نجے سے کہ اس کی وجہ سے ہمیں دین کے کاموں میں مدد ملے دنیا دین کے کاموں میں مددگار بنے اللہمہ اعینی علا دینی بی الدنیا یہ دوامہ کی اللہمہ اعینی علا دینی بی الدنیا یا اللہ میری مدد کر میرے دین کے کام میں میری مدد کر دنیا دے کر میرے دین کے کام میں میری مدد کر کس طرح سے مجھے دنیا دے تاکہ میں دین کے کام میں مدد کریں دنیا ہوگی تو زکاة دے گا حج کرے گا صدقہ کرے گا خدمت کرے گا ایسے بدن میں تندرستی ہے یہ بھی دنیا کی چیز ہے اس کی وجہ سے اللہ کام کرے گا کہ اللہ مجھے دنیا دے کہ کیوں دنیا دے تاکہ میرے دین میں مجھ کو مدد ملے دنیا حوث کرنے کے لئے خواہش پورا کرنے کے لئے شوق پورا کرنے کے لئے دنیا نہیں دی گئی ہے یا اللہ تو میری مدد کر دنیا دے کر تاکہ میں دین کا کام کروں تو دنیا عائشہ ہے جیسے کسی مشین کے لئے آئل اور ٹیل کی ضرورت پڑتی ہے تو میں ٹیل لا لو آئل لا لو تو وہ مشین کام کرے گی نہیں تو وہ رک جائی گی ایسے ہی دنیا کہ دنیا عمل کرنے کا ذریعہ ہے عمل کرنے کا ایک وسیلہ ہے کہ اللہ نے دنیا کو دارور عمل بنایا ہے عمل کرنے کی جگہ بنایا ہے اس لئے دنیا عمل کے لئے ہے آخرت ودلہ پانے کے لئے ہے مال دیا ہے اللہ نے حدیث میں ہے مال کے بارے میں کہ مال بہترین سہارہ ہے زندگی کا مال زندگی کا بہترین سہارہ ہے نعم المعونہ کہ مال زندگی کا بہترین سہارہ ہے کہ مال ہوگا تو کتنی ضرورتیں پوری ہو جائے گی کتنے رہاتیں ہو جائے گی کتنے عبادتیں ہو جائے گی مال کی وجہ سے جی ہاں کہ مال زندگی کا بہترین سہارہ ہے اس لئے مال کو اپنی آخرت بنانے کا ذریعہ بنانا چاہیے قارون کو یہی نصیت کی تھی وہ اس نے مانی نہیں قارون تھا نا مال دار تو اس کو نصیت کی تھی اللہ نے مگر اس نے مانی نہیں تو وہ حلق ہو گیا اور اس کا مال بھی حلق ہو گیا یہ مشہور ہے قرآن پاک میں وہ بات اللہ نے قرآن پاک میں ہمارے لئے اتاری ہے قرآن پاک میں جو بات اتاری قارون کے لئے وہ یہ تھی یہ باتیں قارون سے کہی گئی یہ باتیں قارون سے کہی گئی تھی آج دنیا بھر کے ملدانوں سے اللہ نے یہ باتیں کہی قرآن میں اتار کر کے تو اس کو اللہ نے جو دنیا دی ہے اس سے اپنی آخرت بنا لیں یہ پہلا سبق ہے پہلا سبق ہے کہ مومن اپنی دنیا سے آخرت بنائے گا مومن اپنی دنیا سے آخرت بنائے گا کافید دنیا سے دنیا بنائے گا کافید دنیا سے دنیا بنائے گا وہ مومن دنیا سے آخرت بنائے گا ایک فنہ ہونے والی چیز سے باقی رہنے والی چیز بنائے گا یہ نصیحتیں تو یہ ساری نصیحتیں ہم کو کی گئی ہیں اس علموں میں جو علم کو پڑھایا جاتا ہے اس لئے اپنی دنیا سے آخرت بنانی ہے اس کا طریقہ دیا گیا ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے اور سنتیں ہیں آپ کے طریقوں سے آپ کے سنتوں سے دنیا آخرت بنائے گی آپ کے طریقے نہیں ہوں گے تو دنیاوی زندگی میں غفلت آئے گی اور جہالت آئے گی غفلت کی وجہ سے ذمہ داری پوری نہیں ہوگی اور جہالت کی وجہ سے ذمہ داری جاننے سے ہی پورا رہ جائے گا اس لئے یہ دونوں باتیں اپنے اندر نہیں آنی چاہیے ایک جہالت اور ایک غفلت یہ ہمارے کام کا مقصد ہے کہ زندگی میں اسے جہالت ختم ہو جاؤے گا زندگی میں اسے غفلت ختم ہو جاؤے گا علم و ذکر کا یہی تقاضہ ہے کہ علم کی وجہ سے جہالت ختم ہوگی اور ذکر کی وجہ سے غفلت ختم ہوگی یہ ہے اس لئے ان باتوں کو جہان میں رکھنا ہے اور اپنے زندگی کو کام پر لگانا ہے اللہ مجھے بھی توفق دے آپ کو بھی تو اپنے زندگی پر لگا